کشمیر ٹی وی ون کو سبسکرائب کریں ایک بینی والے آئیکن کو بھی تباہیں تاکہ ہر آنوالی نیج کا نوٹیفکیشن آپ کو ملت سکے انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں صرف جمہو کے باز اظلام میں مہدو درفتار کی ٹو جی انٹرنیٹ سروز بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ باقی کشمیر میں انٹرنیٹ کی بحالی کو انڈیا کی سلمیت اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے مزید تفسیر چاہیے سری نگر سے نمہ نکار ریاض مسرور انٹرنیٹ پر لگی پابندی کے تعلق سے سرکاری اعلانات کم اور افواہیں زیادہ اڑتی ہیں آج کل افواہوں کا بازار اس حوالے سے بھی گرم ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مقامی حکومت سے مقامی انتظامیات سے جواب طلب کیا ہے کہ آخر یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی اب سرکاری ذراعہ کا کہنا ہے کہ جمہو کے ریاستی کٹوا اور ادھمپور میں موبائل فون پر ٹو جی سرویسز کو بحال کیا گیا ہے لیکن ہم نے وہاں پر فون پر رابطہ کر کے پوچھا ابھی تک یہ اعلان صرف کاغذ پر درج ہے موبائل فونز میں انٹرنیٹ کی سگنل نہیں ہے کشمیر کے تعلق سے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سری نگر اور گاندربل کے دو ازلام میں کل ملا کر بیس ہزار براڈ بینڈ کنیکشنز ہیں یعنی جو لینڈ لائن ٹیلی فون سے انٹرنیٹ ایک جگہ پر آپ کو ملتا ہے ویسے بیس ہزار کنیکشنز ریشٹرڈ ہیں ان کو مرحلاوار طریقے پر ریشٹور کیا جائے گا لیکن ابھی تک زمینی ستح پر اس حوالے سے کسی طرح کا کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں ملا ہے دیکھیں جیسا کہ سپریم کورٹ نے خودمانا ہے کہ یہ ایک بھی سکھ فنڈمنٹل رائٹ ہے اور یہاں سے گارمنٹ بتا رہی ہے کہ ہم یہ ریشٹورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو وہ چیز دیکھنا گارمنٹ کا کام ہے نہ کہ لوگوں کو آپ اسی لوگوں کو آپ بند کریں اور بتائیں کہ نہیں جی اتس اتس راٹو سکے اور رکھیں